ایک اور چیز میرے جہن میں آ رہی ہے وہ ہے اب میں ساری اس میں میرا بھی قصور رہا ہے میں پہلے ایڈمٹ کروں گا میری بھی غلطیاں رہی ہیں بہت ساری گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں جس میں آپ پارٹسپٹ کرتے ہیں تو ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ زیادہ بولنا زیادہ نالج کو شو کرتا ہے کہ جیس کو بہت پتا ہے میرے سے بھی غلطی ہوتی رہی ہے کہ میں بیٹھا تھا گروپ میں تو میں سب سے پہلے بولوں گا اور میں ہی آخر تک بولوں گا تو یہ غلطی میں نے پھر اس کو سیکھا بات میں کاملی یہ آسانی ہوئی اس میں بڑا سا گائیڈ کریں کہ گروپ ڈسکشن میں کیسے بہیو کرنا ہے اور پروجیکس بغیرہ میں جب آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو دوسروں کی رائے کیسے لینے ان کو کیسے سننا ہے اور اپنا انپوٹ کیسے دینا ہے تو یہ رول اکثر ہمارے بچے جو ہے نا وہ ساوٹ ایس ٹیشن جو ہمس کرتے ہیں اس میں ہر چھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں ان کو فردر جو سب سے زیادہ بہتر وے آف کمیونکیشن ہے وہ ہے کہ آپ پہلے اپنے پہلے آپ نے بات سننی ہے پہلے گوھر سے پہلے کی بات اپنے اپنینٹ کی یا جو بھی آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہے اس کی بات سنیں تو اس کے بعد آپ اس کو آپ بے شک اس پہ تھوڑا پاوز لیں تھوڑا سوچ لیں اس پہ اپنی بات اس کا جواب دیں عموما ہمارا جو کلچر ہے ہم بہت زیادہ انٹریکٹیو کلچر کرتے ہیں ہم اپلے کی بات سننے بغیر ہی اس کو فورا جواب دینے کی کوئی عزمشنز لے لیتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہو اور دین وی کہہ رہے ہو ہم ہاتھ پہ ہاتھ پوت مارتے ہیں بات کرتے ہوئے تو یہ بات ہے ٹچ کر رہے ہیں دوسرے کو ہاں ہن لینڈ میں اثر بلکل نہیں ہوتا اثر نہیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ یہ آپ ان سے بات کریں گے نانسے لوکل سے یہ ہمیشہ آپ کی بات کو بہت سے سنیں گے یہ آپ کو ٹکیں گے نہیں بیچ میں جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے پھر ہی آپ اس کا جواب دیں گے اور یہ ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ آپ میری باری ہے تو مجھے تو میں پہلے مجھے بھی یہ کمپلیٹ کرنے دے گا لیکن درمینا ہم یہ سے کرتے ہیں کہ ہم آدھی بات سن کے ساتھ ہی اس کو ٹک دیتے ہیں کہ نو 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 تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اس چیز کو نا یہاں پہ بہت وہ نہیں ہے یعنی گروپ دسکشنز میں جو آپ کے کچھ کورسیز میں آپ کی گروپ دسکشن بقاعدہ ایویلیویشن کا پارٹ ہوگا آپ کو سوڈنز کو ایک گروپ میں آپ نے دسکشنز کرنی ہے ٹیچر بیٹھا ہوگا وہ آپ کو ایک پروجیکٹ دیا ہے اس نے چھوٹا سا اس نے کیس دیا آپ نے وہ کیس سالف کر رہے ہیں گروپ میں وہ چیز کو نو 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 کہ گروپ دسکشنز میں جو ٹیم ورکنگ سکیلز ہیں جس میں ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ آپ کتنا زیادہ دوسروں کو سنتے ہیں سنتے ہیں اور موقع دیتے ہیں آپ کتنا زیادہ آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ ہر چیز کو پریٹیسائز کر رہے ہیں ہر چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ہر چیز کو اپریشیٹ کرتے جا رہے ہیں تو بڑی کنسٹرکٹیف قسم کی گروپ چاہیے میں یہ اکیڈیمک گروپ گروپ کے بات پاکی افکورس اگر آپ کے دوست یا رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے بہت اچھے دوست ہیں آپ کے بڑے جگریج ہوا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں کپے مارے ہیں میں یہ اکیڈیمک اور پروفیشنل بات گروپ میٹنگ سو میں خیال ہی یہی جو ٹیم ورکنگ سکلز ہوتی ہیں they help you آپ شاہن کرتے ہیں پھر آپ کا سپوریزر نوڈ کرتا ہے کہ اس پچھے میں کوٹنشل ہے and all that and this can even lead you to a project or assignment to کوئی ایسی paid assignment عمر بھائی وہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے